قرآن مجید برحان رشید میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا قل اے حبیب آپ فرما دیجئے یہ حکم اللہ کا ہے لیکن فرمایا کہ میرے محبوب اگر آپ کی زبان سے نکلے تو اللہ کو اور پسند آتا ہے فرمایا قل آپ فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ کہ جب اللہ کی رحمت اور فضل ملے میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں فابزالی کا فلیفرہو تو اس کے ملنے پر چاہیے کہ خوشی کی جائے ہوا خیرم مما یجمعون فرمایا جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس چیز سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ تمہیں اس خوشی کا عجر عطا فرمائے گا بالکل سادہ مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے آئیے ذرا اس آیت کے دامن میں جو پھول ہیں جتنے ہماری استطاعت میں ہیں ہم وہ چنیں اور ان کی خوشبو سے اپنے دل و دماغ کو موتر اور معمبر کریں سب سے پہلے فرمایا کہ جب اللہ کی رحمت اور فضل ملے تو خوشی منع ہو یہاں پر دو چار باتیں قابل غور ہیں سب سے پہلے اللہ کی رحمت کیا ہے اور اللہ کا فضل کیا ہے اب ہمارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا ان کے ازہان بھی مختلف ہوتے ہیں اس کے مطابق ہر بندہ اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی نقشہ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے جس بندے کی ایک دکان ہو اگر اگلے سال دوسری ہو جائے تو وہ کہتا ہے میرے اوپر رحمت بھی ہے اور فضل بھی ہے ٹھیک ہے جس کا ایک بچہ ہو دوسرا پیدا ہو جائے تو وہ کہیں دہ میرے اتے بھی رحمت اور فضل ہے تو مظلوب جیسے ہمارے ازہان ہیں ویسا ہی ہم نتیجہ اخذ کر کے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ اللہ نے فرمایا کہ رحمت اور فضل ملے تو خوشی مناؤ اب ذرا ہم پہلے قرآن میں ہی نہ دیکھ لیں کہ رحمت کیا ہے اور فضل کیا ہے آواز کمزوروں والی ہے جوانوں والی ہو تو بہتر ہوگا اب میں لمبی چوڑی تفسیر میں گئے بے غیر میں سادہ بات کہہ کے نا اپنی بات کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت ہی بنا کے بھیجائے سمجھا رہی ہے میری بات محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے میں نے آپ کو تفسیری ترجمہ کر دیا تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کی رحمت ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بھی فرمایا ایک روایت میں ہے اِنَّمَا بُعِثُ رَحْمَةً فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر مبود فرمایا ہے قرآن میں بھی آگیا حدیث میں بھی آگیا اب اس سے عالی تفسیر کیا ہو سکتی ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی تو رحمت کا تائین میں اور آپ نہیں کر رہے بلکہ قرآن و حدیث نے کیا ہے اور وہ کیا ہیں میرے حبیب کی ذات ہے پہچان ہو گئی رحمت کی اگر ہو گئی تو تھوڑا سا آگے چلیں پھر اللہ کا فضل کیا ہے تو میں نے پہلے بتایا جیسے ہمارے ازہان ویسا نتیجہ جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے فرمایا محبوب خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو کہ میں جو تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں یہ اللہ کا فضل تھا اور بہت بڑا فضل تھا آواز کمزوروں والی ہے جوانوں والی نکلے گی تو مجھے لطف آئے گا کیونکہ یہاں صرف فضل کی بات نہیں ہو رہی بڑے فضل کی بات ہو رہی ہے تو آپ صرف سبحان اللہ نہیں چلے گی ذرا تکڑی آواز والی بڑی سبحان اللہ چلے گی سمجھا رہی ہے تو فرمایا کہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا وہ فضل کیا ہے محبوب فرماتے ہیں وہ میری ذات اقدس ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا رحمت کا بھی تائین ہو گیا فضل کا بھی تائین ہو گیا اور ہوا بھی قرآن سے جیسے مسلمان کا ذہن مطمئن رہتا ہے اگر ذہن مطمئن ہے کہ اللہ کی رحمت و فضل سے مراد حضور کی ذات ہے تو پھر آگے آئیے فرمایا رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی مناؤ تو حضور جب آئے تو رحمت ملی نہ حضور جب آئے تو فضل ملا نہ تو پھر خوشی کیوں نہ کریں سمجھا رہی ہے تو یہ قرآن مجید برحان رشید کا حکم ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد پر خوشی منائیں اور یہاں پر بھی لطف کی بات یہ ہے فَلْ يَفْرَحُوْكُ مُطْلَقْ رَكْا ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی فَلْ يَفْرَحُوْكُ مُطْلَقْ رَكْا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے قید نہیں کیا نہ زمانے کے ساتھ نہ اشیاء کے ساتھ نہ صورت و شکل کے ساتھ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کچھ بندے بلکل سر ہیلا رہے ہیں مجھے پتہ ہے آپ پورا مزہ لے رہے ہیں علماء کو نکال کے کہہ رہا ہوں آپ عوام الناس کے لئے وہاں بھی تھوڑا سا بولیں گے تو مجھے زیادہ مزہ آئے گا ہے اس کو قید نہیں کیا گیا نہ وقت کے ساتھ نہ جگہ کے ساتھ نہ صورت کے ساتھ نہ اشیاء کے ساتھ کیا مطلب ہے خوشی مناؤ اب اس میں ایک بات کہہ دوں چونکہ آپ کو بتا ہے حضرت یادتار کا میں نوکر ہوں اور آلہ حضرت کا میں ساگ ہوں تو یہ بات کرنا ضروری ہے تاکہ حدود و قیود جو ہیں وہ ساری واضح ہو جائیں ہر وہ خوشی جو اسلام میں حرام نہیں ہے وہ خوشی ملاد مصطفیٰ پہ جائز ہے